السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستوں دین کو سیکھنے کے بارے میں غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ استنجا سے متعلق بھی بہت سارے لوگ ترہ ترہ کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ استنجا کا معاملہ طہارت کا معاملہ صفائی کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے اور ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے زندگی میں لگاتار اور روز مرہ پیش آنے والے واقعات اور مسائل میں سے ہے اس لئے ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ استنجا کے مسائل کو سیکھنے کی فکر کرے اس کے بارے میں کوششیں کرے بساوقات ہوتا یہ ہے کہ استنجا جیسے ایک اہم اور عظیم الشان مسئلے کو نہ سیکھنے کی وجہ سے اور اس کے حکامات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کر بیٹھتے ہیں ترہ ترہ کے وسوسوں میں اور غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر ہم اپنے زندگی کو اجیرن بنا لیتے ہیں ایک مشکل گزار اور ایک مشکل ترین زندگی بنا لیتے ہیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ استنجا کے سلسلے میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جان لے استنجا کی حقیقت کیا ہے استنجا کہتے کسے ہیں دیکھئے پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد پاکی حاصل کرنے کا نام ہوتا ہے استنجا اس سے معلوم ہوا کہ جب پیشاب کیا ہی نہیں ہے پاخانہ کیا ہی نہیں ہے تو پھر جب کوئی نجاست نکلی نہیں ہے تو پھر استنجا کا کوئی حکم بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جس وقت اگلے راستے سے یا پچھلے راستے سے کوئی ناپا کی نہیں نکلی ہے تب بھی وہ استنجا کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور اس کے بارے میں طرح طرح کے وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں تب پہلی چیز یہ ہے کہ جب تک آگے کے راستے سے یا پیچھے کے راستے کوئی نجاست نہ نکلے اس وقت تک استنجا کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے جب آدمی پیشاب کرے گا یا پاخانہ کرے گا ان دونوں صورتوں میں ہی انسان کے لیے استنجا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ریح اگر خارج ہو اگلے اور پچھلے راستے سے پیشاب پاخانہ نہیں نکلا صرف ریح ہوا خارج ہوئی ہے تو اس بارے میں استنجا کرنے کا حکم کیا ہے تو دیکھئے استنجا کی حقیقت جب آپ کو پتا چل چکی ہے کہ جب پیشاب نکلے یا پاخانہ نکلے ان دونوں صورتوں میں ہی استنجا کیا جاتا ہے جبکہ بہت سارے لوگ ریح کے خارج ہونے کے بعد بھی ہوا کے خارج ہونے کے بعد بھی استنجا کرنے کو ضروری قرار دیتے ہیں یاد رکھیں بہت سارے فقہ کرام رحمہ اللہ نے ریح کے خارج ہونے کے بعد استنجا کرنے کو بیدعات قرار دیا ہے کیونکہ اس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے بلکہ یہ دین میں اپنی طرف سے ایک زیادتی ہے ساتھ میں یہ بھی ظاہر ہے کہ استنجا تو پیشاب کے بعد حاصل کرنے والی پاکی کو کہا جاتا ہے لیکن جب پیشاب کیا ہی نہیں نجاست نکلی ہی نہیں تو پھر صرف وسوسے کی وجہ سے اور وہم و خیال کی وجہ سے اور غلط فہمی کی وجہ سے کہ ہوا خارج ہونے کے بعد استنجا کرنا ضروری ہے یہ سمجھ لینا صحیح نہیں ہے اس لیے جس وقت تک پیشاب اور پاخانہ نہ ہو اس وقت تک استنجا کرنا ضروری نہیں ہے ریح اگر خارج ہو جائے ہوا اگر خارج ہو جائے تو واقعاً آپ کا عضو دور جاتا ہے لیکن صرف عضو کر لینا ہی کافی ہوتا ہے اس کے لیے استنجا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے یہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کے درمیان غلط فہمی پھیلی ہے اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے اور استنجا جن چیزوں سے کرنا ضروری ہے وہیں تک محدود رکھنا چاہیے ورنہ ایسے ہی ریح کا خروج ہو ہوا نکل جائے اور ہم احتیاطل استنجا کر لے تو یہ بھی شریعت میں ایک زیادتی ہے وسوسوں کا دروازہ کھلنے والی چیز ہے اسی کے ساتھ ایک چیزیں بھی یاد رکھیں کہ غسل کرنے سے پہلے چھوٹا استنجا کرنا اور بڑا استنجا کرنا یعنی اگلی شرمگاہ کو اور پشلی شرمگاہ کو دھونا سنت ہے اگرچہ کہ آپ نے پیشاب اور پہانہ نہ کیا ہو یہ ایک الگ مسئلہ ہے تو اگلی اور پشلی شرمگاہ کو دھونا بھی سنت ہے لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ غسل کر رہے ہو تو آپ کے لئے استنجا کرنا سنت ہے ویسے ہی عام حالات میں کچھ بھی نہیں ہوا نہ آپ نے پیشاب کی ہے نہ پہانے سے فارغ ہوئے ہیں پھر بھی استنجا کر رہے ہیں تو پھر یہ ایک بدعات ہے یہ غلط چیز ہے اور دل میں وسوسے کو پیدا کرنے کی طرف قدم بڑھانا ہے اگلی چیز یہ ہے کہ استنجا کا حکم کیا ہے عام حالات میں استنجا کرنا سنت ہے جس کا احتمام ہونا چاہیے ایسی صورت میں استنجا کے لئے صرف ٹائلٹ پیپر ٹیشو پیپر ڈھیلے یا پھر مناسب پتھر کا استعمال کرنا بھی کافی ہوتا ہے البتہ اگر آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد یا بیت الخلا سے فارغ ہونے کے بعد تو پانی کا استعمال کرنا بہرحال افضل ہے بہتر ہے کیونکہ اس سے پاکی اور طہارت اچھی طرح حاصل ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی موقع پر آپ کو پانی میسر نہیں ہے صرف آپ نے ٹیشو پیپر کا استعمال کیا یا ڈھیلے کا استعمال کیا تب بھی آپ مطمئن رہیں آپ کا استنجا مکمل ہو چکا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی نقصان یا کمی نہیں ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ پیشاب پاکھانے سے فارغ ہو رہے ہوں اور فارغ ہونے کے وقت پیشاب نکل کر مقام سے ادھر ادھر پھیل جائے جہاں سے پیشاب کے قطرات نکلتے ہیں وہاں سے سائیڑ میں ادھر ادھر لگ جائیں اسی طرح پاکھانہ پھیل جائے تو اس صورت میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ جو نجاست پھیل چکی ہے اس کی مقدار کتنی ہے اگر اس کی مقدار ایک شرقی درہم یا اس سے زائد ہے درہم آپ کو پتائی ہوگا کہ ہمارے یہاں پر جو دو روپیے کا سکھا چلتا ہے عام طور پر اتنی مقدار ہوتی ہے یا پھر ہماری جو ہتیلی ہے اس ہتیلی کا جو گہراو ہے اس گہراو کے اندر جتنا پانے بیٹھتا ہے اتنی مقدار ایک دھرنگی ہوتی ہے اگر اتنی مقدار میں پیشاب ادھر ادھر لگ چکا ہے تو اس صورت میں صرف ٹیشو پیپر کا یا پتھر اور انٹ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے اس وقت ضروری ہے واجب ہے کہ آپ پانی کا ہی استعمال کریں لیکن اگر وہ نجاست جو ادھر ادھر پھیل گئی ہے اس کی مقدار ایک درہم سے کم ہے زیادہ نہیں ہے ایک درہم کے برابر اور اس سے زائد ہے تو اس صورت میں دھونا ضروری ہے لیکن اگر ایک درہم سے کم مقدار میں وہ نجاست پھیلی ہے پیشاب کے چھوٹے پھیلے ہیں تو اس صورت میں صرف استنجا کر لینا کافی ہے جہاں سے پیشاب اور پاخانہ نکڑ رہا ہے اتنی جگہ کو آپ ٹائلٹ پیپر سے دھو دیں البتہ پانی سے ساپ کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر آپ کو پانی میسر ہے تو پھر اس صورت میں جہاں جہاں نجاست پھیلی ہے اس پوری نجاست کو آپ دھو لیں بہرحال یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک درہم سے کم والی نجاست اور ایک درہم سے زائد والی نجاست اگر نجاست ایک درہم یا اس سے زائد پھیل چکی ہے تو اس صورت میں پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے اور اگر اس سے کم مقدار میں ہے تو وہ معاف ہے اس کے ساتھ اگر آپ عضو کر لیتے ہیں اور نماز کی ادائیگی کر لیتے ہیں تو پھر شریعت باس سے کوئی حرج نہیں ہے اس مکمل تفصیل کو بتلانے کی ضرورت یوں پڑی کہ بہت سارے لوگوں میں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جس وقت وہ استنجا کرتے ہیں اور استنجا کے وقت انہیں پانی میسر نہیں آتا ان کے پاس صرف ٹیشو پیپر ہوتے ہیں ٹائلٹ پیپر ہوتے ہیں یا پھر اینٹ اور پتھر ہوتے ہیں اسی سے وہ استنجا کر لیتے ہیں پھر دوبارہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی سے پہلے اب استنجا کرنا ضروری ہے حالانکہ وہ ابھی پیشاب اور پاخانے سے فارغ نہیں ہوئے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو ہم استنجا کیے تھے اس استنجا میں ہم نے پانی کا استعمال نہیں کیا تھا لہٰذا اب پانی کا استعمال کرنا ہمارے لئے ضروری ہے یہ غلط فہمی لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے اس لئے لوگ جاتے ہیں استنجا کرتے ہیں اور اس کو ضروری بھی سمجھتے ہیں گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر استنجا کے نماز درست نہیں ہوتی ہے تو ایک سریح غلطی ہے اس غلطی کی اور اس غلط فہمی کی اور اس وسوسے کی اصلاح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ اسی وقت استنجا کریں جس وقت استنجا آپ کے اوپر ضروری ہو جائے اور استنجا اس وقت ضروری ہوتا ہے جبکہ آپ پیشاب یا پاخانے سے فارغ ہوئے ہوں اور استنجا کے لئے بھی صرف پانی کا ہی استعمال کیا جانا چاہیے یہ بھی ضروری نہیں ہے اگر آپ پاولیٹ پیپر ٹیشو پیپر یا پھر کسی بھی پتھر اور اینٹ کا استعمال کر لیتے ہیں تب بھی کافی ہوتا ہے امید ہے کہ استنجا کے متعلق جو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں وہ بہت ساری غلط فہمیوں سے چند باتیں اس مکمل تفصیل سے آسان ہو جائے گی سلج جائے گی اللہ تعالیٰ عمل کی تفیق عطا فرمائے